الحمدللہ نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل الحج والعمرہ بابل علم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریا ہیڈرباد انڈیا کے زیر احتمام بفضل ہی طالعہ الجامعہ لشعبیل ایمان لبیحقی کا درس کس طوار جاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے فضل الحج والعمرہ حج اور عمرہ کی فضیلت حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ہی مقبول حج کی جزا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں بچوں کمزوروں اور عورتوں کے لیے حج اور عمرہ ہی کو جہاد قرار دیا ہے عام طور پر لوگ اخراجات کے دہ سے ڈر کر اس مبارک سفر سے گریز کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کناہ اور فقر و محتاجگی کو اسی طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہا سونا اور چاندی کا میل وہ کچیل دور کرتی ہے حج فرض کی طرح نفل حج کی بھی اہمیت ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ناقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس بندے کو میں نے جس بندے کو تندرستی دی ہو اور روزی میں وسعت عطا فرمائی ہو اور اس نے چار سال میں قابط اللہ شریف کا سفر نہیں کیا وہ محروم ہے اگر سفر حج کے درمیان کسی کی موت واقع ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک اس کے لئے جہاد کا عجر لکھا جاتا رہے گا عمرہ عمرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ درمیان کے گناہوں کے لئے کفارہ ہے خاص کر رمضان المبارک کے عمرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں حج کے برابر عجر ہے ایک روایت میں ہے کہ جو شخص بیت اللہ شریف آئے نہ بری بات کہے نہ برا کام کرے تو وہ سفر سے اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس ہوتا ہے جیسے نو مولود بچہ جہاں حج و عمرہ کی یہ فضیلت ہے وہیں حج فرج ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے اسی قدر وعید بھی ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سواری اور اتنے توسعے سفر کی صلاحیت رکھتا ہو جو بیت اللہ تک پہنچا دے پھر بھی حج نہ کرے تو مجھے اس سے کوئی گرز نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر نفل حج وہ عمرہ یا صدقہ اگر ایک شخص فرض حج ادا کر چکا ہو تو اب اس کے حق میں نفل حج یا عمرہ کرنا بہتر ہے یا کسی ضرورت مند پر اس رقم کا صدقہ کر دینا یا کسی اور ایسے شخص کو اپنی طرف سے حج یا عمرہ پر بھیجنا جس نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے اس سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر بار بار حج اور عمرہ کی استطاعت نہیں ہے اور اتفاق سے اس کی سہولت میسر آ گئی ہے تو حج یا عمرہ کر لینا بہتر ہے بشرتے کے شریعت نے جو حقوق اس سے متعلق کیے ہیں وہ متاثر نہ ہو اگر اس کے اندر بار بار حج اور عمرہ کی استطاعت ہو اور کسی ضرورت مند کی ضرورت سامنے ہو تو صدقہ کے ذریعے اس ضرورت کو پورا کر دینے میں زیادہ عجر و ثواب ہے اگر کوئی شخص ایک بار حج کر چکا ہو پھر دوبارہ حج کرنا چاہے تو اس کے لیے دوبارہ حج کرنا افضل ہے یا صدقہ تو راجے یہ ہے کہ صدقہ کرنا افضل ہے اس لیے کہ صدقہ کا نفع دوسروں کو پہنچتا ہے جبکہ حج کا نفع اس کی ذات تک محدود رہتا ہے فقی ابو لحس سمرکندی نے بھی اس پر فتوہ دیا ہے نیز حضرت سیدنا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ کے کسی گھر والوں کو ایک ماہ تک روزانہ ایک یا دو سا کھانے کی چیز فراہم کروں یہ بات مجھے ایک حج کے بعد دوسرا حج کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے ایسی صورت میں اس کو صدقہ کا بھی عجر حاصل ہوگا اور چونکہ اصل ارادہ اس کا حج یا عمرہ کا تھا اس لیے انشاءاللہ نیت کی وجہ سے اس کو حج حج یا عمرہ کا عجر بھی حاصل ہوگا اگر کوئی ایسا ضرورت مند شخص سامنے نہ ہو لیکن ایک شخص جس نے حج یا عمرہ نہیں کیا ہے زیارت حرمین شریفین کا عارضو مند ہے تو خود حج نفل کرنے کے بجائے اس کو اپنا نائب بنا کر بھیج دینے میں زیادہ سواب ہے اس میں اس کو حج کا سواب بھی حاصل ہوگا اور ایک مسلمان کی عارض پوری کرنے اور اس کی دلداری کرنے کا عجر بھی زیارت زیارت مدینہ پھر پھر کون کم نصیب ہوگا جو دور دراز سے حج یا عمرہ کیلئے حاضر ہو اور مدینہ منورہ کی حاضری سے محروم واپس ہو جائے مدینہ اہل وفا اور عرباب صفا کی بستی ہے اس میں خود آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کی قبر شریف ہے جس کی زیارت اس فانی زندگی میں ہر مسلمان کی سب سے بڑی آرزو ہے یہاں ہزار صحابہ وہ شہدہ اور صالحین آسود خواب ہیں کتنے ہی متورک مقامات ہیں جو قدم قدم پر اسلام کی ابتدائی تاریخ کی یاد دلاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لئے سامان عبرت و معزت ہیں ان مقامات پر حاضری اور خاص کر قبر شریف پر صلات السلام پیش کرنے اور ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے سے بڑھ کر کیا سعادت حاصل ہوگی یہ سفر حج ہی کا تو فیل ہے حج کب فرض ہے جواب حج ہر ایسے مسلمان پر فرض ہے جو بالک ہو دماغی اعتبار سے صحت مند ہو اور حج کے لئے سواری اور دوسرے ضروری اخراجات پر قدرت رکھتا عورت پر حج ادا کرنا اس وقت فرض ہے جب شوہر یا کوئی محرم رشتہ دار بھی سفر پر جا رہا ہو یا اس میں اتنی مالی استطاعت ہو کہ شوہر یا کسی محرم کو ساتھ لے جا سکتی ہو اگر عورت محرم کے بغیر سفر حج کرے تو حج تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کا یہ سفر مقروح ہوگا اس لیے اس سے بچنا چاہیے حج فرج ہو جانے کے بعد جل سے جل حج کو ادا کر لینا فرض ہے تاخیر گناہ ہے بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ جب تک لڑکیوں کی شادی نہ ہو جائے اس وقت تک حج فرض نہیں ہوتا یہ غلط ہے جو ہی آپ اخراجات سفر پر قادر ہو گئے حج فرض ہو گیا شادی بیاہ میں کثیر اخراجات اللہ اور اس کے رسول کا حوپ نہیں ہے بلکہ یہ ایک خود ساختہ رواج ہے اس اس کی وجہ سے اسلام کے اس اہم اور عظیم رکم سے محرومی درست نہیں ہے حج فرض ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نقدر کم ہی اس کے پاس موجود ہو اگر زمین وہ جائداد اور رہائشی مکان کے علاوہ اتنی ہو کہ اس کو فروخت کر کہ حج کا سفر کیا جا سکتا ہو جب بھی حج فرض ہو جاتا ہے عمرہ کا ہو عمرہ بھی بعض فقہ کے نزدیک فرض ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب یا سنت مواققہ ہے اور جیسا کہ ذکر ہوا عمرہ کی بھی بڑی فضیلت ہے اس لیے حج کے موقع پر عمرہ بھی کر لینا چاہیے اگر حج تمتو کیا گیا تو خود بخود عمرہ بھی ہو جائے گا ویسے عمرہ کی کسرت مطلوب نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ فرمایا جہا تک ممکن ہو تواف کی کسرت رکھنا چاہیے حج مال حلال کے ذریعہ ہی کرنا چاہیے حج عمرہ کیلئے مال حلال ہی استعمال کرنا چاہیے حرام پیسے سے حج کرنا حج جیسی عبادت کی توہین ہے یہاں تک کہ اسلام سے پہلے زمان جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احتمام کرتے تھے کہ حج میں ناپاک اور گندے پیسے استعمال نہیں کیے جائیں ایک مسلمان کیلئے تو اس کی رعایت بدرج اولہ ضروری ہے اگر ہندوستان کی گورنمنٹ یا کوئی اور ادارہ یا سعودی گورنمنٹ کسی کے لئے حج کا انتظام کرے اور رشوت دیے بغیر یہ سعادت حاصل ہو تو ایسی پیش قص پہ حج کا سفر کرنا درست ہوگا اگر اس نے اب تک حج فرض عدہ نہیں کیا تھا تو فریز حج بھی عدہ ہو جائے گا احرام اور اس کے ضروری مسائل سوال یہ ہے کہ احرام کہاں سے بانتا جائے اس سلسلے میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو ان مقامات سے باہر رہتے ہوں جن کو آپ نے میکات قرار دیا ہے یہ میکات پانچ ہے برے صغیر کے لوگوں کے لئے میکات یلم لم ہے ایسے لوگ اگر سیدھے مکہ مکرمہ کے سفر کا ارادہ رکھتے ہوں تو حج ہو یا عمرہ ان مقامات سے احرام باندھ کر آگے بڑھ ضروری ہے اگر یہاں سے آگے بڑھ گئے اور احرام نہیں باندھا تو ایک بکرے کی قربانی واجب ہوگی اگر میکات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا تو حرج نہیں دوسرے جو لوگ آپ نے سنا کہ اس سلسلے میں تین قسم کے لوگ جو ان مقامات سے باہر رہتے ہیں جن کو آپ نے میکات قرار دیا دوسرے جو لوگ میکات کے اندر ہوں ان کے لیے حرم کا علاقہ شروع ہونے سے پہلے احرام باندھ نہ ضروری ہے اگر اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر نکلے تو کوئی گباحت نہیں جیسا کے عام طور پر جدہ کے لوگوں کا معمول ہے جہاں سے حرم کا علاقہ شروع ہوتا ہے وہاں نشانات کے ذریعے نشاندہی کر دی گئی ہے جدہ سے مکہ جاتے ہوئے اس مقام پر ایک گیٹ بنا دیا گیا ہے جس سے پہلے ایک ریحل نمہ گیٹ ہے اس سے پہلے بہرحال احرام باندھ لینا ضروری ہے تیسرے جو لوگ مکہ کے اندر ہوں چاہے وہاں مستقل طور پر رہتے ہو یا عارضی طور پر ٹھائرے ہوئے ہوں ان کو عمرہ کا احرام حدود حرم سے باہر جا کر باندھنا ہوگا جس کو ہیل کہا جاتا ہے یہ ضروری ہے احرام باندھ کر عمرہ کر لے تو قربانی واجب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ نے جو رانہ کے مقام سے احرام باندھا تھا اور آپ کی حکم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تانعیم نامی مقام سے احرام باندھا تھا جہاں اس وقت مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے اس لیے مکہ میں مقیم لوگ عمرہ کرنا چاہیں تو بہتر ہے انہی مقامات کو جا کر وہاں سے احرام باندھ کر آئیں یہ حکم عمرہ کا ہے مسجد عائشہ قریب بھی ہے اور مشہور بھی مسجد حرام کے پاس سے بسیں جاتی آتی رہتی ہے یہاں سے سہولت ہے حج کا احرام باندھنے کے لیے ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے جائے قیام ہی سے احرام باندھ لیں ہندو پاک کے جاج ان کے لیے اس لیے جو لوگ ہندوستان یا پاکستان سے ہوائی جہاز سے جدہ جا رہے ہو اور ائرپورٹ سے اڑنے کے بعد پہلی منزل جدہ ہی ہو تو احتیاطاً ائرپورٹ ہی سے احرام باندھ لینا چاہیے اگر درمیان میں کسی اور جگہ جیسے دوبیہ کویت یا ریاض وغیرہ رکھنا ہو تو وہاں سے بھی احرام کی نیت کی جا سکتی ہے لیکن اگر اس طرح احرام نہ باندھ سکے تو جدہ آنے سے نصف گھنٹہ پہلے ضرور احرام کی نیت کر لی جائے اور تلبیہ پڑھ لیا جائے کیونکہ قریب قریب آدھا گھنٹہ پہلے جہاز میقات سے گزرتا ہے اور یہاں سے حرم جانے والوں کے لیے بلا احرام گزر جانا جائز نہیں اگر یہاں سے بلا احرام گزر گئے تو ایک بھگرے کی قربانی واجب ہوگی جو حرم میں دینی ہوگی یہ ان لوگوں کے لیے ہے اگر کسی کرشتہ دار جدہ میں یا حدود حرم سے پہلے کسی علاقے میں ہو اور ان کا ارادہ پہلے اپنے عزیز کی یہاں چند دن اٹھار نیکا ہو یا ان کی ملازمت اس علاقے میں ہو تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ہندوستان سے عمرہ یا حج کے بجائے جدہ کا کست کریں اور بلا احرام جدہ کو جائیں پھر یہاں سے جیسا چاہیں احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کو جائیں یہی حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ریاض وغیرے سے براہ جدہ مکہ جانا چاہیں اس مشہور فقیح علامہ باورتی لکھتے ہے وَالْحِيلَةُ لِمَنْ اَرَادَ مِنَ الْعَافَا کی دُخُولَهُ بِغَيْرِ احرام اَنْ يَكْسُدَ بُستَانَ بَنِ اَمِرَ اَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْحِلْ فَلَا يَجِبُ مِنَ الْحِرَامَ اسی طرح جو لوگ جدہ آکر پہلے مدینہ جانے کا قصد رکھتے ہوں اور مدینہ ہو کر مکہ حاضری کا ارادہ ہو تو ان کو بھی بمبئی یا جدہ سے احرام باننے کی ضرورت نہیں وہ مدینہ سے مکہ واپس ہوتے ہوئے مدینہ سے مکہ واپس ہوتے ہوئے ظلم حلیفہ سے احرام باندھیں گے احرام کا طریقہ احرام کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ حجامت بنوالیں بگل اور زیر ناف بال وغیرے صاف کر لیں ناخن تراش لیں اچھی طرح میل کچیل دور کر کے گسل کر لیں گسل کے بعد اتر استعمال کریں اور مرد دو چادریں جن کا سفید ہونا بہتر ہے لپیٹ لیں ایک کو بطور تہبند باندھ لیں اور ایک کو بطور چادر لپیٹ لیں عورتیں سلا ہوا کپڑا حسب معمول استعمال کریں پھر دو رکعات نماز احرام کی نیت سے پڑھ لیں یہ نماز مسنون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے پھر مرد سر سے چادر اتار دیں اور عورتیں سر ڈھکا رکھیں البتہ چہرے سے چادر ہٹا دیں اب اس کے بعد احرام باننے کے بعد نیت کر لیں احرام کی تین صورتیں ہیں نمبر ایک میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھا جائے نمبر دو صرف حج کا احرام باندھا جائے نمبر تین حج عمرہ دونوں کا احرام باندھا جائے جس طرح کا احرام باندھنا چاہیں اس کے مطابق نیت کرے عمرہ کا احرام باندھ رہا ہو تو نیت کرے کہ اے اللہ عمرہ کی نیت کرتا ہوں اس کو قبول فرمالے اور آسان فرما دے اور حج کا احرام باندھ رہا ہو تو عمرہ کی جگہ حج اور حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ ہو تو حج اور عمرہ دونوں کا ذکر کر دے ہندو پاک سے جانے والے حج عام طور پر حج تمت کرتے ہیں اس سے پہلے کے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ حج کی تین قسم ہے افراد تمت و قران وہی توت ہے ہندو پاک سے جانے والے حج عام طور پر تمت کرتے ہیں اس لیے ان کو صرف عمرہ کا احرام باندھنا چاہیے اگر حج کی نیت کر لی تو پھر حج مکمل ہونے تک احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی نیت دل سے بھی کافی ہے لیکن زبان سے کہہ لینا بہتر ہے اذ ذکر بن لسان احوات اور اس کے بعد مرد کسی قدر زور سے اور عورتیں آہستہ آہستہ تین بار تلبیہ کے ہیں تلبیہ کے کلمات اس طرح ہیں موسیقی موسیقا 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 پھر جب مروع پر پہنچے تو بہتر ہے کہ کسی قدر بلند حصے پر چڑھ کر تکبیر اور لا الہ الا اللہ پڑھتے اور دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو اور اپنے ہاتھ کعبہ کی طرف اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات صفحہ پر کہے ہیں وہی مروہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا منقول ہے اس طرح اب صحیح کا ایک چکر مکمل ہو گیا اسی طرح سات چکر پورے کرنے ہیں جو صفحہ سے شروع ہوگا اور مروہ پر خاتم صفحہ اور مروہ کے صفحہ اور مروہ پر جو دعا اور ذکر مستحب ہے اگر ازدہام یا بھول کر یا کسی اور وجہ سے اس کا احتمام نہ کیا جا سکے صرف گزر جائے تب بھی صحیح مکمل ہو جائے گی صحیح کے درمیان جو عذکار یاد ہوں پڑھتے رہیں اور جو دعائیں چاہیں کرتے رہیں ویسے خاص طور پر صحیح کے درمیان یہ دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اللہ مغفر ورحم و تجاوز اما طالم انکا انتا العز الاکرم اے اللہ معاف کر دے اور رحم فرما جن گناہوں سے تو واقف ہے ان سے درگزر کر کہ تو غلبہ والا اور مہربان ہے تو ہی غالب ہے رحم کرنے والا ہے اگر بلا عذر ویلڈ شیئر پر صحیح کرے گا تو گنہگار بھی ہوگا اور دم یعنی قربانی دم بھی واجب ہوگا ہاں اگر دوبارہ پیدل صحیح کر لے تو دم واجب نہ ہوگا البتہ عذر کی وجہ سے ویلڈ شیئر پر صحیح کرنا جائز ہے صحیح کے درمیان بھی دنیاوی گفتگو کرنا مکروح ہے صحیح کے لیے پاکی کی حالت میں ہونا ضروری نہیں ہے اگر صحیح کے درمیان جماعت شروع ہو جائے تو صحیح موقوف کر کے نماز عطا کر لیں پھر وہیں سے صحیح مکمل کریں صحیح مکمل ہونے کے بعد عمرہ پورا ہو گیا البتہ بال کٹانے کے بعد ہی آپ احرام سے حلال ہو سکیں گے اگر صرف عمرہ کرنا ہو تو بال منڈانا بہتر ہے اور اگر حج بھی کرنا ہو اور حج کے ایام قریب ہو تو عمرہ کے موقع سے بال چھوٹے کرالیں اور حج کے موقع سے منڈانے بال پورے سر کا ترشوانا یا منڈانا چاہیے ویسے ہنفیہ کی یہاں سر کے ایک چوتھائے حصے کا بال کٹا لینا بھی کافی ہے عورتیں اپنے بال جمع کر کے ایک انگل کے بقدر کٹا لیں ایک انگل کے بقدر کٹا لیں سعی کے بعد بہتر ہے کہ مسجد حرام میں داخل ہو کر دوبارہ دو رکعت نماز ادا کر لیں یہ نماز بطور شکرانا کے ہے جو لوگ حج تمتو کر رہے ہیں وہ عمرہ کے بعد اب مکہ میں بلا احرام قیام کر سکتے ہیں ایام حج سے پہلے تک جس قدر ہو سکے تواف کا احتمام کریں اور نماز و تلاوت میں اپنا وقت گزاریں زیادہ بہتر تواف کی کسرت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ فرمایا تاہم اگر چاہیں تو درمیان میں مزید عمرے بھی کر سکتے ہیں یہی علماء ہند کا فیصلہ ہے البتہ نوز زلہجہ سے بارہ زلہجہ تک عمرہ کرنا مکروح ہے رمضان المبارک میں عمرہ اور نماز و تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کو حج کے برابر قرار دیا ہے رمضان میں احناف کو ایک اہم مسئلہ نماز و تر کا پیش آتا ہے حنفیہ کی یہاں نماز و تر دو قائدہ اور ایک سلام کے ساتھ ہے جبکہ حنابلہ کے نزدیک یا تو دو سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے یعنی دو رکعت پر سلام پھیر کر پھر ایک رکعت ادا کرتے ہیں یا تین رکعت قائدہ اولہ کے بغیر ایک قائدہ اور ایک سلام سے پڑھی جاتی ہے سوال یہ ہے کہ احناف ایسی صورت میں کیا کریں تو فقہ حنفیہ میں امام ابو بکر جساس رازی علمہ ابن حمام وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس امام کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے البتہ حنفی مقتدی دو رکعت پر سلام نہ پھیرے اور امام کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے یہی ہند کے علماء کا فیصلہ ہے ہرمین شریفین میں نمازِ آصر امام ابو حنیفہ کی نزدیک آصر کا وقت دیر سے شروع ہوتا ہے دگر اہمہ اور احناف میں بھی امام ابو یوسف اور امام محمد کی نزدیک آصر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے امام ابو حنیفہ سے ایک کال اسی کے مطابق منقول ہے اسی لحاظ سے ہرمین شریفین میں اصر کی نماز ادا کی جاتی ہے لہذا احناف کو بھی وہاں جماعت میں شریک ہونا چاہیے اور اس سواب سے محروم نہیں رہنا چاہیے مسجدِ حرام میں نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدِ حرام میں نماز کا سواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مسجدِ حرام سے صرف وہ مسجد مراد ہے جو قابط اللہ کے چاروں طرف ہے یا پورا حرم مراد ہے اس سلسلے میں راجے یہ ہے کہ پورا حرم مراد ہے اور مکہ مکرمہ پورا کا پورا حرم میں ہے یہی رائے ہنفیہ مالکیہ اور شوافے کی ہیں مشہور فقیح عطا بن ابی رباہ نے حضرتِ عبداللہ بن زبیر سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ پورے حرم شریف کا یہی حکم ہے اور پورا حرم مسجد ہے فَإِنَّ الْحَرَمْ قُلَّهُ مَسْجِدُن اس لیے اگر زیادہ ازدہام ہو زیادہ بھیڑ ہو تو کبھی مسجدِ حرام میں چلے جائے کیونکہ وہاں بڑی جماعت ملتی ہے اور کعبہ مشرفہ کا دیدار بھی ہوتا ہے جبکہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے کبھی قریب کی مسجد میں نماز عدا کر لیں اس میں بھی دشواری ہو تو رہائش گاہ کے پاس جماعت بنا لیں خاص کر ضعیف اور معذور حضرات یہی عدا کر لیں اس میں بھی انشاءاللہ وہی عجر حاصل ہوگا آپ دوسرے حجاج کو زحمت سے بچانے کی نیت رکھیں گے تو اس کا بھی ثواب ہوگا نیز یکسوئی اور توجہ کے ساتھ نماز عدا ہو سکے گی اور عبادت میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو عمل ہو کامل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ہو خاص کر خواتین خواتین کے حج سے قریبی دنوں میں مسجد حرام جا کر نماز عدا کرنے میں بعض اوقات ایسی بات شامل ہو جاتی ہے جو شرعن حرام ہے بلکہ ان کی نماز کا درست ہونا بھی مشکوک ہو جاتا ہے اس لئے خواتین کو اپنی قیام گاہ پر نماز عدا کر لینا بہتر ہے خواتین کو اپنی قیام گاہ پر نماز عدا کر لینا بہتر ہے احکام حج حج کا پہلا دن آٹھ زل حج جن لوگوں نے حج افراد یا قرآن کا احرام باندھا ہو وہ پہلے ہی سے حالت احرام میں ہوں گے جو لوگ تمتو کا ارادہ رکھتے ہوں ان کو آج احرام باندھ لینا ہے احرام مکہ ہی سے باندھ لیں جو لوگ صحیح پہلے کرنا چاہتے ہیں وہ آج تواف اور صحیح کر لیں اور تواف میں رمل اور استباع کریں اب تواف زیارت کے ساتھ صحیح کی ضرورت نہیں رہے گی حج قربان کرنے والوں کے لیے حج کران کرنے والوں کے لیے ماں سبق میں گزر چکا کہ حج کی تین قسم ہے ایک افراد ہے ایک کران ہے اور ایک تمتو ہے حج کران کرنے والوں کے لیے افضل طریقہ یہی ہے کہ حج سے پہلے ہی صحیح کر لیں افراد اور تمتو کرنے والوں کو حج کے بعد صحیح کرنا افضل ہے آج کل حج کے بعد ازدہام بہت بڑھ جاتا ہے اور حج سے پہلے نسبتاً کم حجوم ہوتا ہے اس لیے خواتین اور ضعیف اور بیمار لوگ شریعت کی اس آسانی سے فائدہ اٹھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے احرام کے بعد اب تین کام کرنے ہیں نماز زہر سے پہلے منا پہنچنا ہے آپ نے احرام باندھ لیا ہے احرام کے بعد اب آپ کو تین کام کرنا ہے نمبر ایک نماز زہر سے پہلے منا پہنچنا ہے نمبر دو آٹھ زل حج کو زہر اثر عشاء اور نوز الحجہ کی فجر کی نماز منا میں ادا کرنی ہے جو لوگ منا کو نکلنے سے کم از کم پندرہ دنوں پہلے مکہ مکرمہ آگئے آگئے وہ تھے منا عرفات وغیرے میں زہر اثر اور عشاء شارع ادا کریں گے اور جو لوگ اتنے دنوں پہلے نہیں آسکے تھے وہ دو رکعت البتہ اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو چار رکعت پوری کریں گے تیسرا کام آٹھ زلحجہ کا دن گزار کر آٹھ زلحجہ کا دن گزار کر جو شب آئے وہ منہ میں گزار منہ میں قیام کے درمیان تلبیہ یعنی لبیک تلبیہ ذکر استغفار تلاوت قرآن اور دعا کی گسرت کرنی چاہیے اور زیادہ مشکت نہ ہو تو مسجد خیف میں نماز ادا کرنے کی سعی کرنی چاہیے منہ میں تین رات یعنی آٹھ نو دس زلحجہ اور گیارہ بارہ زلحجہ کی درمیانی شب میں قیام کرنا مسنون ہے لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے منہ میں قیام نہیں کر سکے مثلا منہ کی جگہ تنگ پڑ جائے حدود منہ سے باہر قیام کی جگہ ملے تو کوئی کراہت نہیں ہے کیونکہ عذر کی بنا پر منہ میں قیام کو ترک کیا جا سکتا ہے رسول اللہ نے چرواہوں اور زمزم کے کوئے سے پانی پلانے والوں کو اجازت دی تھی کہ وہ منہ میں قیام نہ کریں بلا عذر منہ کے قیام کو ترک کر دینا یقینا مکروح ہے حج کا دوسرا دن نوز الحجہ یہ حج کا اصل دن ہے نوز الحجہ یہ حج کا اصل دن ہے آج دن میں یعنی نوز الحجہ کو کہ دن میں تین کام کرنے ہیں نمبر ایک آفتاب نکلنے کے بعد منہ سے عرفات کے لیے نکلنا دوسرا کام زوال کے بعد غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھارنا اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر مسجد نمرہ میں جماعت سے نماز ادا کرنے کا موقع ملے تو زہر اور اثر کو ایک ساتھ ادا کرنا تو آپ نے دیکھا آج کے دن آپ کو تین کام کرنے ہیں پہلا کام آفتاب نکلنے کے بعد منہ سے عرفات کیلئے نکلنا دوسرا کام زوال کے بعد سے گروب آفتاب تک عرفات مٹھارنا تیسرا کام مسجد نمرہ میں جماعت سے نماز ادا کرنے کا موقع ملے تو زہر وہ اثر کو ایک ساتھ ادا کرنا وکوف عرفہ پر اس کی سراحت موجود ہے اس کے اندر ہی وکوف کرنا چاہئے نوز دس دلہجہ کی طلوع صبح سے پہلے تک ایک لمحہ کے لئے بھی عرفات میں قیام یا گزر ہو گیا تو وکوف عرفہ کا فرض ادا ہو جائے گا بہتر ہے کہ زوال ہی سے عرفہ میں رہے اور غروب آفتاب کے بعد ہی غروب آفتاب کے بعد ہی عرفہ سے نکلے غروب سے پہلے نکلنا درست نہیں میدان عرفات میں یوں تو کہیں بھی قیام کر سکتا ہے مگر جبل رحمت کے قریب وکوف کرنا افضل ہے بشرتے کے سہولت ہو خود مشکت اٹھا کر یا دوسروں کو مشکت میں ڈال کر اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے میدان عرفات سے متصل بطن ارنہ ہے اس میں وکوف سے آپ نے منع فرمایا ہے اس لیے یہاں وکوف نہ کرنا چاہیے آج کل بورڈ پر نمائی تحریروں کے ذریعے اس مقام کو مشخص کر دیا گیا ہے بہتر ہے کہ وکوف عرفہ میں اپنی استطاعت کے بقدر دھوپ میں کھڑا ہو کر وقت گزارے ویسے سایہ میں اور بیٹھ کر وقوف کرنے میں بھی کباحت نہیں یہ دن دعاوں کے احتمام اور ان کی قبولیت کا ہے اس لیے اللہ کے سامنے کوب گڑ گڑائے روئے رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرے اپنی آخرت کے لیے اپنی دوسرے عائزہ رشتداروں اور اہل حقوق کے لیے مسلمان آنے عالم عالم اسلام کے لیے خوب خوب دعا کرے موقع مویسر ہو تو زوال سے پہلے گزل کرنا بھی بہتر ہے کہ اس سے طبیعت میں نشات پیدا ہوتا ہے بشرتے کے اتنا پانی موجود ہو کہ آپ کے گزل کرنے کی وجہ سے دوسروں کو مشکت نہ ہو عورتیں اگر حیز کی حالت میں ہے تو بھی گزل کر لیں البتہ یہ نظافت اور صفائی سترائی کے لیے ہے اس گزل سے وہ پاک نہیں ہو جائیں گی مسجد نمرہ میں نماز ادا کرنے کی کوشش کی جائے بشرتے کی اس کی وجہ سے اتنی مشکت نہ ہو جائے کہ اس کے بعد ذکر اور دعا کرنے سے محروم ہو جائے عرفات میں زہر اور عصر کی نماز جمع کر کی ادا کی جائے گی بشرتے کے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو اگر جماعت میں شریک نہ ہو سکے اپنے خیموں میں ادا کرے تو ہنفیہ کے نزدیک دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کی جائیں گی وقوف عرفہ میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر میں ہی قیام بہتر ہے عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں منقول ہیں لا الہ اللہ وحده لا شریک لہ الملک و لہ الحمد و على کل شئین قدیر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نہ اس کا نہ اس کا کوئی شریک ہے اسی کے لئے ملک بھی ہے تمام تعریف بھی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوم عرفہ کی بہترین دعا قرار دیا ہے اللہ مجعل فی قلب نور وفی سمع نور وفی بسری نور اللہ مشرح لی صدری ویسر لی امری اعوذ بکا من وساوی سی صدر وشتا تی الامر وفتن تی قبر اللہ میں اعوذ بکا من شر ریح وشر بوا اکردار اے اللہ میرے دل کان اور آنکھ کو نور سے معمور فرما دے اے اللہ میرا شرح صدر فرما دے میرے لئے میرے معاملہ کو آسان کر دے میں دل کے وسوسوں کاموں کی پراغندگی اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ کا خواستگار ہوں الہ میں دن میں آنے والے شر ہوا کے ساتھ چلنے والے شر زمانہ کی ہلاکتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں عرفات کی شام آپ صلی اللہ علیہ 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 زندگی اور موت تیرے ہی لیے ہے تو ہی میری پناہ گاہ ہے اور تیرے ہی لیے میرے بعد باقی رہ جانے والے ہیں اور تیرے ہی لیے میرے بعد باقی رہ جانے والے ہیں الہا میں عذابِ قبر وسوسے قلب اور معاملات کی پراغندگی سے تیری پناہ میں آتا ہوں یہ چند دعائیں تو خصوصیت کے ساتھ اس موقع کے لیے منقول ہیں ان کے علاوہ پورے دن اپنی ضروریات و حالات کے مطابق دعا کرتے رہیں پورے دن دعا کرتے رہیں عربی الفاظ یاد نہ ہو سکے یا نہ پڑھ پائیں تو اردو ترجمہ پڑھ لینا یا زبانی اس کا خلاصہ اللہ کی حضور پیش کر دینا کافی ہے نوز الہجہ کا دن گزار کر رات کے کیا کیا عمال ہیں سماعت فرمائیں نوز الہجہ کو آفتاب گروب ہونے کے بعد آپ کو چار کام کرنے ہیں نمبر ایک آفتاب گروبنے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلنا یہ پہلا کام تھا دوسرا کام پوری رات پوری شب بلکہ دس ذلہجہ کو طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک کے اوقات کا مزدلفہ میں گزارنا تیسرا کام مزدلفہ میں آ کر ہی مغرب و عشاء کی نماز آدا کرنا اور عشاء کے وقت مغرب و عشاء کو جمع کرنا نوز الہجہ کا دن گزار کر شب کے کا چوتھا عمل مزدلفہ میں تینوں دنوں کی رمی کے لیے کنکریاں چل لینا وقوف مزدلفہ کے ضروری مسائل بھی سن لیں بہتر ہے کہ نہ آفتاب ڈوبنے سے پہلے عرفات سے چلے نہ آفتاب ڈوبنے کے بعد عرفات سے نکلنے میں تاخیر کرے کیا کہا گیا کہ آفتاب ڈوبنے سے پہلے عرفات سے کوچھ نہ کرے اور آفتاب ڈوبنے کے بعد عرفات سے نکلنے میں تاخیر نہ کرے مزدلفہ میں جبل قزہ کے قریب ٹھہرنا مستحب ہے مزدلفہ کے راستے میں نماز آدا نہ کرے مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں مغرب وہ عشاء کو اس طرح جمع کرے کہ دونوں کے لیے ایک ہی ازان دے ایک ہی اقامت کہے اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل بھی نہ پڑھے مزدلفہ میں مغرب و عشاء کو جمع کرنے کے لیے جمعات شرط نہیں ہے انفرادن نماز پڑھے جب بھی دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھی جائیں اگر مزدلفہ پہنچنے میں اتنی دیر لگ جائے کہ فجر کا وقت شروع ہو جانے کا اندیشہ ہو تو راستہ میں ہی مغرب و عشاء ادا کر لی جائے اس رات جاگنا ذکر کرنا تلاوت کرنا تلبیہ دعا اور نوافل کا احتمام کرنا مسنون ہے ہنفیہ کے نزدیک وقوف مزدلفہ کا اصل وقت ہنفیہ کے نزدیک وقوف مزدلفہ کا اصل وقت صبح صادق سے سورج نکلنے تک ہے ان اوقات میں یعنی صبح صادق سے سورج نکلنے تک ایک لمحہ کے لیے بھی مزدلفہ میں وقوف کر لیا یا مزدلفہ کے علاقہ سے گزر گیا تو وقوف مزدلفہ کا وجوب ادا ہو جاتا ہے دس ذلہجہ کو اول وقت میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے اور آفتاب نکلنے سے پہلے تک یہ سلسلہ قائم رکھنا چاہیے آج کل بعض لوگ جلدی کرتے ہیں بغیر کسی عذر کے نصف شب کو یا فجر سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں بعض حضرات نماز فجر کبل از وقت ادا کر کے نکل جاتے ہیں ان صورتوں میں ہنفیہ کے نزدیک وقوف مزدلفہ کا واجب ادا نہیں ہوتا اور دم واجب ہو جاتا ہے البتہ عورتوں مریضوں مازوروں بہت ضعیف لوگوں اور ان سبھوں کے ساتھ ان کی مدد کرنے والوں کے لئے گنجائش ہے کہ وہ نصف شب کے بعد مزدلفہ سے منہ کے لئے روانہ ہو جائیں مزدلفہ سے منہ کے لئے روانہ ہو جائیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سعودہ کو نصف شب کے بعد مزدلفہ سے نکلنے کی اجازت دیتی تھی اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں پانی پلانے کے نظم کے لئے اس کی اجازت عطا فرمائی تھی حضرت عصمہ بن ابی بکر سے بھی اسی طرح کا عمل منقول ہے حج کا تیسرا دن یعنی دس زلہجہ دس زلہجہ کو آپ کو چھے کام کرنے ہیں پہلا کام صبح طلو ہونے سے اچھی طرح روشنی پھیل جانے تک صبح طلو ہونے سے اچھی طرح روشنی پھیل جانے تک مزدلفہ میں ٹھارنا اور دعا میں مشغول رہنا دوسرا کام دس زلہجہ کا طلو آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے مینہ کے لئے روانہ ہو جانا دو رکعات کے بقدر طلو آفتاب سے پہلے نکل جائے تیسرا کام دس زلہجہ کو آپ کو یہ کرنا ہے کہ مینہ میں آخری جمرہ جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں اس پر سات کنکریاں مارنا چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے پانچوہ کام دس زلہجہ کو یہ کرنا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد بال منڈانا ہے چھٹا کام دس زلہجہ کو آپ کو یہ کرنا ہے کہ مکہ جا کر توافع زیارت کرنا رمی جمرات کے کچھ ضروری احکام سمات فرمائے کنکری چنے کے دانے یا خجور کی گھٹلی کے برابر ہونی چاہیے بڑے ڈھیلے پھیکے جائیں تو اگرچہ رمی ہو جاتی ہے لیکن ایسا کرنا مکروح ہے کنکری مٹی پتھر وغیرے کی ہو یعنی زمین کی جنس سے ہو جوتے چپل کا پھینکنا کافی نہیں ہے اور چونکہ اس سے دوسروں کو عذیت پہنچ سکتی ہے اس لیے ایسا کرنا مکروح ہے آج کل جمرہ کے چاروں طرف حصار بنا ہوا ہے کنکری اس حصار کے اندر گرنی چاہیے اگر اس سے پہلے ہی گر جائے یا کسی آدمی کو لگ جائے یا سطول کو لگ کر حصار کے باہر واپس ہو جائے تو کافی نہیں ہوگا کنکری مارنے والے اور کنکری مارنے کی جگہ کے درمیان بہتر ہے کہ پانچ ہاتھ کا فاصلہ ہو کنکری اگر احاطہ کے اندر صرف ڈال دی جائے تو رمی نہیں ہوگی پھینکنے کی کیفیت پائی جانی ضروری ہے رمی کے لیے کنکری کو کسی خاص طرح پکڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے بھیڑ میں یہ طریقہ آسان ہے کہ انگوٹھے اور انگوشتے شہادت سے پکڑ کر پھیکے اسی پر عمل کرنا چاہیے مسنون ہے کہ رمی سیدھے ہاتھ سے کی جائے ہر کنکری پھیکتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے مختلف صحابہ سے اس موقع پر یہی کہنا منقول ہے ہاں اگر اللہ اکبر کی جگہ سبحان اللہ یا لا الہ اللہ بھی پڑھتے تو کافی ہے جو ہی رمی شروع کرے اب جو تلویہ پڑھتا آیا تھا وہ بند کر دے دس ذل حجہ کو رمی کے بعد وہاں ٹھار کر دعا نہ کرنی چاہیے کیونکہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے یہاں پر دعا کرنا ثابت نہیں ہے دس ذل حجہ کو صرف اسی آخری جمرہ کی رمی ہے باقی اور جمرات کی رمی نہیں ہے رمی جمرات کے اوقات کیا ہیں آج کل رمی میں بہت ازدہام ہو جاتا ہے جانے بھی جاتی ہے کیونکہ لوگ ایک ہی وقت میں عمر آتے ہیں اس لئے مناسب ہے کہ حجاج دس ذل حجہ کی رمی کی باوت اوقات اپنے ذہن میں رکھیں اور ایسے وقت کا انتخاب کریں جب ازدہام کم ہو رمی جمرات کی تفصیل یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت شروع ہونے سے طلوع آفتاب تک رمی کراہت کے ساتھ جائز ہے طلوع آفتاب تا زوال یعنی دس ذل حجہ کو طلوع آفتاب تا زوال رمی کا مسنون وقت ہے بعد زوال تا غروب آفتاب بلا کراہت جائز ہے گروب آفتاب تا طلوع صبح گیارہ زہجہ کراہت کے ساتھ جائز ہے طلوع صبح سے آفتاب نکلنے تک اور آفتاب ڈوبنے کے بعد دوسرے دن کی فجر تک رمی کرنے میں بھی اس وقت کراہت ہے جبکہ کوئی عذر نہ ہو آج کل جو ازدہام ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان اوقات میں رمی کرنی مقروف نہیں ہے عورتوں کے حق میں فقہ نے ازدہام کے عذر ہونے کا سراحت ذکر کیا ہے لہذا دس زلہجہ کو طلوع صبح سے گیارہ زلہجہ کی طلوع صبح تک کسی بھی وقت رمی کر لینی چاہیے اگر دس زلہجہ کی رمی گیارہ زلہجہ کی صبح ہونے تک بھی نہیں کر پایا تو اب گیارہ کو آخری جمرہ پر دس زلہجہ کی سات کنکریاں بھی مارے اور تاخیر کی وجہ سے دم بھی دے یعنی ایک بکری کی قربانی دے جو لوگ دس زلہجہ کو طلوع آفتاب سے زوال تک اس دہام کی وجہ سے رمی نہ کر سکیں اور زوال کے بعد یا گروب آفتاب کے بعد رمی کرنے پر قادر ہوں اس کے لئے کسی کو ناہب بنا کر رمی کرنا جائز نہیں وہ گیارہ زلہجہ کی صبح سے پہلے تک خود رمی کر اگر کوئی شخص خود رمی کرنے سے آجز ہو جیسے بہت بیمار معذور یا سن رسیدہ وہ ضعیف ہو یا کسی وجہ سے رمی کرنا اس کے لئے سخت دشوار ہو تو ایسے شخص کی طرف سے نیا وطن دوسرا آدمی رمی کر سکتا ہے رمی سے آجز ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ہاتھ سے کنکری پھیکنے کی بھی طاقت نہیں ہے دوسرے یہ کہ کنکری پھیک سکتا ہو لیکن جمرات تک پیدل نہ جا سکتا ہو اور سواری میسر نہ ہو آج کل صورتحال یہی ہے کہ ازدہام کی وجہ سے سواری یا ویل چیئر کو جمرات تک لے جانے کی ممانعت ہے اور خیمہ سے جمرات کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے اس لیے جو لوگ واقعی اتنا نہیں چل سکتے وہ دوسرے کو نائب بنا سکتے ہیں لیکن صرف سستی اور سستی اور آسانی کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے قربانی کے ضروری احکام حج قرآن اور حج تمتو کرنے والوں پر قربانی واجب ہے اور حج افراد کرنے والوں کے لیے مستحب ہے قربانی بکرے یا دنبے کے بھی کی جا سکتی ہے اور گائے اوٹ وغیرے میں بکرائید کی قربانی کی طرح حصہ بھی لیا جا سکتا ہے حج اور دم کی قربانی حدود حرم ہی میں کی جانی ضروری ہے منہ میں اس کے لیے قربان گاہ بنی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں وہاں قربانی کی جا سکتی ہے اگر کسی شخص نے حج قران یا تھمت تو کیا لیکن اتنی استطاعت نہیں ہے کہ قربانی کر سکے تو اس کو نوزل حجہ تک تین روزے رکھ لینی چاہیے بہتر یہ ہے کہ یہ روزہ سات آٹھ نوزل حجہ کو رکھے جائے پاہم شوال شروع ہونے اور احرام باندھ لینے کے بعد نوزل حجہ تک کبھی بھی تین روزے رکھ لے کافی ہے یہ تین روزے تو حج سے پہلے کے ہیں اس کے علاوہ سات روزے تیرہ حجہ کے بعد رکھنے ہے چاہے حرم رکھ لے یا گھر واپس آنے کے بعد وقت اور مقام کی کوئی قید نہیں ہے اگر روزے نہ رکھ پایا کہ دس زلہجہ کی تاریخ آگئی تو اب قربانی ہی ضروری ہے روزے رکھنا کافی نہیں حج کی یہ قربانی دس سے بارہ زلہجہ تک کی جا سکتی ہے البتہ دم والی قربانی کبھی بھی دی جا سکتی ہے آج کل شرکت الراج ہی کی طرف سے قربانی کا نظم کیا گیا ہے اس کے لیے ٹوکن فروخت کر دیا جاتا ہے اور اس کی طرف سے یہ ادارہ قربانی کر دیتا ہے اور قربانی کا وقت مقرر کر دیتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی گنجائش ہے البتہ ادارہ یہ سہولت دیتا ہے کہ اگر دس آدمیوں کا گروپ ہو تو وہ ایک شخص کو اپنی طرف سے وکیل بنا کر بھیج جائے اور وہ خود جا کر سبھوں کی طرف سے قربانی کر دے یا یہ صورت اختیار کرنی بہتر ہے بہت سے لوگ شخصی طور پر حجاج سے پیسے لیتے ہیں اور قربانی کرانے کا وعدہ کرتے ہیں ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے اور خوب تحقیق کے بعد ہی ان کو پیسے دینے چاہئے بکرئیت کی قربانی مسافر پر واجب نہیں ہوتی مقیم پر واجب ہوتی ہے اور جو شخص ایک جگہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کر لے وہ مقیم شمار کیا جاتا ہے لہٰذا اگر مینا کی روانگی سے پندرہ دن پہلے مکہ آگیا تھا اور وہیں مقیم تھا تو اس پر بکرئیت کی قربانی بھی واجب ہوگی خواہ وہیں دے یا اپنے ملک میں اور اگر مینا کی روانگی سے قبل پندرہ دنوں سے کم کا قیام رہا تو بکرئیت کی قربانی واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ مسافر ہے بال کٹانے کے ضروری مسائل تمتو اور قرآن کرنے والوں کو قربانی کے بعد اور افراد کرنے والوں کو دس ذلہجہ کی رمی کے بعد ہی بال کٹانا بہتر ہے لیکن مزید بہتر ہے کہ بارہ ذلہجہ کی شام تک احرام کی حالت کو قائم رکھے سر کو یا تو مکمل منڈانا چاہیے یا پورے سر سے انگلی کے پور کے مقدار کٹانا چاہیے منڈانے کی فضیلت زیادہ ہے منڈانے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دعا دی ہے اور بال ترشوانے والوں کو ایک بار احناف کے یہاں سر کے ایک چوتھائی حصے کہ بال کا منڈانا یا ترشوانا کافی ہے لیکن سنت کے خلاف ہے سنت پورے سر کے بال منڈانا یا ترشوانا ہے اور اسی میں احتیاط ہے کیونکہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک پورے سر کا بال کٹانا واجب ہے اور زینت کے جذبے کے تحت پورا سر نہ منوانا ہرگز مناسب نہیں ایک مسلمان کو حج عمرہ کی سعادت حاصل ہو وہ اپنی خواہش کی اتنی بھی قربانی نہ دے سکے یہ افسوس ناک ہے کسی کے سر میں بال نہ ہو تو یوں ہی سر پر اس طرح پھیر لینا چاہیے مستحب ہے کہ سر منڈانے کے بعد ناخن اور موش کی بھی اصلاح کر لے عورتیں اپنی چوٹی کے کنارے سے ایک انگلی کے بقدر بال کاٹ لیں رمی اور قربانی کے بعد محرم اپنا بال خود بھی کاٹ سکتا ہے دوسرے محرم جو ان افعال کو پورے کر چکے ہو کر چکے ہو وہ بھی بال کاٹ سکتا ہے عورتوں کو خاص طور پر یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ رمی اور قربانی کے بعد خود بال کاٹ لیں یا شوہر شوہر یا محرم رشتدار سے کٹوائیں غیر محرم لڑکے جو کینشی لیے کھڑے رہتے ہیں ان سے بال کٹانا جائز نہیں ہے بال کٹانے کے بعد احرام ختم ہو جاتا ہے اب سلے ہوئے کپڑے اور خوشپو وغیرے کا استعمال جائز ہے صرف بیوی اب بھی حرام ہے تواف زیارت دس زلہجہ کا ایک اہم عمل تواف زیارت ہے تواف زیارت فرض ہے یہ تواف دس زلہجہ کی طلوع صوب سے بارہ زلہجہ کو غروب آفتاب سے پہلے تک کر سکتے ہیں البتہ اگر دشواری نہ ہو تو افضل دس زلہجہ کو زلہجہ کو تواف کرنا ہے اگر بارہ زلہجہ کو غروب آفتاب تک بھی تواف نہ کر پایا تو اس کے بعد بھی کر سکتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک تاخیر کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا اور اس کا یہ فعل مکروح بھی ہوگا البتہ امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد نیز امام مالک امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تاخیر کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا اس لیے حجاج کو چاہیے کہ بارہ زلہجہ کی شام تک تواف کر لیں تواف زیارت میں بھی سات تواف کرنا ہے اگر احرام کے لباس میں ہو تو اس دبا کرے گا یعنی دائیں مونڈے کو کھلا رکھتے ہوئے اس کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں مونڈے کے اوپر رکھے گا ابتدائی تین چکر میں رمل کرنا ہے تواف کے بعد دو رکعت نماز ادھا کرنی ہے پھر سات دفعہ صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے جو صفہ سے شروع ہوگی اور مروہ پر ختم ہج 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 افراد یا ہج کران کرنے والی حاجی نے تواف قدوم کے ساتھ سئی کر لی تھی یا حج تمتو کرنے والی حاجی نے حج کا احرام باننے کے بعد کوئی نفل تواف کر کے اس کے ساتھ سئی کر لی تو اب تواف زیارت کے ساتھ سئی واجب نہیں نہ تواف میں رمل اور استباع کرے گا آج کل چونکہ ازدہام بہت بڑھ جاتا ہے اس لیے حج تمتو کرنے والی حجاج ساتھ یا آٹھ زلہجہ کو احرام باندھ کر نفلی تواف کر کے اس کے ساتھ سئی کر لیں تو آسانی ہوگی تواف زیارت رمی قربانی یا بال کٹانے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے ان تینوں کاموں کے پورے ہونے کے بعد ہی تواف کرنا ضروری نہیں تواف زیارت کا طریقہ وہی ہے جو تواف کی دوسری صورتوں کا ہے تواف زیارت کے بعد شوہر کے لیے بیوی بی حلال ہو جاتی ہے تواف زیارت حج کا نہایت اہم رکن ہے اگر کوئی شخص تواف کیے بگیر گھر چلا گیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس وقت تک اس پر اس کی بیوی حرام رہے گی جب تک کہ دوبارہ حرم شریف آ کر تواف نہ کر لے اور تاخیر کی وجہ سے دم الگ واجب ہوگا خواتین اگر دسویں تاریخ کو ماہواری کی حالت میں تھی اور بارویں یا اس کے بعد بھی ماہواری آتی رہی تو ان کے لیے خصوصی رعایت ہے کہ جب پاک ہوں تواف زیارت کر لیں اگر دسویں تاریخ کو اتنا مناسب وقت مل گیا کہ اس میں وہ تواف کر سکتی تھی مگر بلاعذر نہ کیا اور ماہواری شروع ہو گئی یا بارویں تاریخ کو ماہواری بند ہو گئی اور تواف کے لیے مناسب وقت موجود تھا مگر بلاعذر تواف نہ کیا اور بارہ تاریخ گزر گئی تو پاک ہونے کے بعد بھی تواف کرنا ہوگا بلاعذر تواف بلاعذر تاخیر کرنے کی وجہ سے دم بھی واجب ہوگا اگر کوئی شخص نے اگر کسی شخص نے تواف زیارت نہیں کیا لیکن تواف ودا کر لیا تو یہی تواف زیارت بن جائے گا البتہ تواف ودا نہ کرنے پر دم واجب ہوگا احناف کے یہاں دس ذل حجہ کے افعال رمی قربانی اور بال کٹانے ہیں تو احناف کے دس ذل حجہ کے افعال رمی قربانی اور بال کٹانے میں واجب ہے کہ ان کو اسی ترتیب سے انجام دیا جائے اگر ان میں سے بعد کے کام کو پہلے کر لیا جائے مثلا رمی سے پہلے قربانی کر لی جائے یا قربانی سے پہلے بال کٹا لیا تو دم واجب ہو جاتا لیکن آج کل ازدہام اور قربانگاہ کی دوسری قربانگاہ کی دوری کی وجہ سے علماء ہند کی رائے ہے کہ اگر مشکت ہو تو ترتیب کی رعایت ضروری نہیں جیسا کہ دوسرے فقہ حنفیہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد کا مسلق ہے کہتے ہیں اگر ترتیب کی رعایت ہو تو بہتر ہے البتہ اس بات پر اتفاق ہے کہ توافع زیارت میں ترتیب نہیں وہ ان تینوں کاموں سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد بھی اور درمیان میں بھی البتہ رمی سے پہلے اور کران و تمتو کرنے والے کے لئے قربانی سے پہلے توافع زیارت مقروف ہے چوتھا دن حج کا چوتھا دن یعنی گیارہ زلحجہ گیارہ زلحجہ کو منا میں دعا اور ذکر کا احتمام کرنا چاہیے شب شب منا میں گزارنی چاہیے کہ یہ سنت ہے اس دن کا خصوصی عمل تین جمرات پر رمی کرنی ہے ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے جمرہ اولہ پر پھر درمیانی جمرہ پر اور آخر میں آخری جمرہ پر رمی کی جائیں منا سے مکہ کی طرف آتے ہوئے پہلے جو جمرہ ملتا ہے وہ اولہ ہے اس کے بعد بستہ ہے اور مکہ کی طرف سے پہلا جمرہ جمرہ اقبا ہے آج کل ان جمرات پر بہت نمائی بورٹ لگے ہوئے ہیں ہر جمرہ پر سات کنکریاں اسی طرح سے پھینکنی ہے جس طرح سے کہ کل آخری جمرہ پر پھینکی گئی تھی البتہ آج پہلے اور درمیانی جمرہ پر رمی کے بعد کنارے ہو کر تھوڑی دیر دعا کرنی ہے آخری جمرہ پر رمی کے بعد دعا نہیں کرنی ہے آج رمی کے اوقات اس طرح ہیں تلوہ تلوہ صبح تا زوال آفتاب امام غنیفہ کے ایک کول کے مطابق ایک کول کے مطابق گیارہ بارہ زلحجہ اگر آج مطابق منہ میں آفتاب گروہ ہو گیا تو اب منہ سے نکلنا مقروح ہے اور تیرہ زلحجہ کی رمی واجب ہے اس لیے جو لوگ تیرہ کو رمی کیلئے رکنا نہیں چاہتے ہوں وہ بارہ کو غروب آفتاب سے پہلے ہی نکل جائیں ان کے لیے تیرہ زلحجہ کو منہ میں رکنا ضروری نہیں رک کر رمی کر لے تو زیادہ بہتر ہے اور ثواب ہے ہنفیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص تیرہ کو رک گیا تو اس دن زوال آفتاب سے پہلے بھی رمی کر سکتا ہے تواف ودا ودا کے معنی رخصت ہونے کے ہیں گویا تواف بیت اللہ شریف سے فراق تواف گویا یہ تواف بیت اللہ شریف سے فراق اور رخصتی کا ہے جو لوگ حدود میکات سے باہر کے رہنے والے ہوں ان کے لیے حج کے بعد تواف ودا واجب ہے اس کو تواف صدر بھی کہتے ہیں عمرہ کرنے والے پر یہ تواف نہیں ہے تواف ودا کے قابت قابت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اس کے بعد تواف کی دورہ قطعیں پڑھ لے پھر سیر ہو کر زمزم پیئے حجر اسود اور قابت اللہ کے دروازہ کا درمیانی حصہ ملتظم کہلاتا ہے یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے یہاں آ کر اپنا چہرہ اور سینہ دیوار سے لگا کر خوب گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرے اور بیت اللہ سے فراق میں حزین و گمگین مسجد حرام سے باہر آئے بلکہ کوشش کرے کہ گنہگار آنکھوں سے حسرت و افسوس کے چند آنسو بھی ٹپک جائیں عورتیں اگر حیز کی حالت میں ہو تو توافع ودا معاف توافع زیارت ہی ان کے لئے کافی ہے اللہ رب اللہ دعا میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور ہر مسلمان کو ہر مسلمان کو حج کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين